موسیقی کل بروڈر ویو کے اندر میں نے سلاہ دن چودری صاحب کے آرٹیکل کا ریسپونس کیا تھا انہوں نے اپنے آرٹیکل میں دہ بلینک پیج آفیشل کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ ایک انٹی انڈیا چینل ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے لکھی دی جس کا جواب میں نے اپنے کل کے اپیسوڈ میں دیا تھا اب میرا وہ اپیسوڈ ریلیز ہونے کے کچھ ہی منٹس کے بعد سلاہ دن چودری صاحب نے اپنا نوٹ پیڈ اٹھایا کیونکہ وہ فالو کرتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دب لینک پیج آفیشل کو فالو کرتے ہیں اور اس کا ہر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے جناب اپنا نوٹ پیڈ اٹھایا اور انہوں نے ایک لمبا چوڑا آرٹیکل اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر ڈال دیا اب یہ بھی ویسے ایک نئی ٹرک ہے اگر آپ ای ایو ڈیس انفو لیب کی رپورٹ دیکھیں تو انڈیا کی جو پروپگنڈا مشینری ہے گودی میڈیا اور ہندتوہ سرکار کی جو پروپگنڈا مشینری ہے ان کا طریقہ واردات کچھ اس طریقے کا بھی ہے بہت ساری ٹرک کھیلتے ہیں ایک ٹرک ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی غیر مقبول لیس فیمیلر قسم کے بندے کو اٹھا کے ان سے کوئی ویان دلوا کے اس کو ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے میڈیا کے اندر جیسے ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی جس کو کوئی بھی نہیں جانتا کشمیر کے اندر لیکن ان سے ایک ویان دلوایا گیا کہ ای ایم انڈیا اور کشمیر میں میں سیف ہوں میں ملالا نہیں ہوں ایک بڑا مشہور وائرل ہوا پڑا ہے حالانکہ اس کو ایز ایسیٹ کوئی نہیں جانتا کشمیر کے اندر کی یہ کون ہے لیکن ان سے بیان دلوایا گیا اور ایک ایمبریشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی کی عالمی سطح پر حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ لاکھوں لوگ وہاں پر ابھی تک شہید ہو چکے اور دس ہزار سے زیادہ عورتوں کا ان کی جو اسمت دری ہے وہ کی گئی ہے تو یہ ایک پیٹران ہے پروپگنڈا گا کسی بھی لیس فیمیلر قسم کے بندے کو جس کو زیادہ دنیا نہ جانتی ہے ان سے کوئی سٹیٹمنٹ دلوا کے اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بنگلہ دش کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ان کے ایک جماعت ہے جس کو کوئی نہیں جانتا وہاں پہ اس کے ایک بندے کا انٹرویو لیا گیا اور اس کو ساری گوزی میڈیا کے اندر چھاپا گیا اور یہاں پر بھی سلاودین چودری صاحب کے جو آرٹیکلز ہوتے اکثر ان کو اٹھایا جاتا ہے گوزی میڈیا کے اندر اور چھاپا جاتا ہے حالانکہ بنگلہ دش کے اندر بہت سارے لوگ سلاودین چودری صاحب کو نہیں بھی جانتے تو انہوں نے یہ آرٹیکل اپنے ٹویٹر پر جب لگایا تو کچھ گھنٹے کے بعد اوپی انڈیا جو کہ پرو بی جے پی پرو آر ایس ایس ایک نیوز آؤٹلیٹ ہے تو اوپی انڈیا کے اندر سلاودین چودری صاحب کا یہ جو آرٹیکل انہوں نے ٹویٹر پر لگایا وہی اٹھا کے کوپی پیسٹ کر دیا گیا تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے یہاں پر ایڈیٹر اچھا تھا وہ جو بلیڈز میں انہوں نے سلاودین چودری نے ایڈیٹنگ کروائی تھی بری ایڈیٹنگ تھی جس کے لئے میں نے کہا تھا کہ ایڈیٹر کے پچاس ٹھکا کاٹیے گا سیلری سے بری ایڈیٹنگ کیے لیکن یہاں پر تھوڑی بہت اچھی ایڈیٹنگ انہوں نے کیئر فلی جسے کہتے ہیں شاید ان کو خطرہ ہوگا کہ دوبارہ نہ پکڑے جائے ایسے ہی کوپی پیسٹ کرنے پر تو انہوں نے اس بار تھوڑی تھی ٹھیک ایڈیٹنگ کی ہے اور وہی آرٹیکل سلاودین چودری کا ایڈیٹر وہاں پر چھاپائے اس میں کچھ ہے نہیں ریسپانڈ کرنے کو میں مطلب اس میں کچھ زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بندے کو انہوں نے اٹھایا اس کی پرسنل لائف کے بارے میں لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں سچا جھوٹا جتنا آتا ہے لکھے جا رہے ہیں اب مدے پہ بات نہیں انڈیا اور کیمپین پہ بات نہیں بائیکونڈ انڈین پروڈکس کیمپین پہ بات نہیں انڈیا بنگلا دیشنی کے جو بائی لیٹرل ایشیوز ہیں اس پہ بات ہی نہیں جس وجہ سے یہ کیمپین نے سٹارٹ ہوئی ہے نہیں پرسنل اٹیکس کہ یہ بندہ جو تھا نے اس کا باپ چھوڑ کے گیا اس کے گھر والے چھوڑے وغیرہ وغیرہ ایسا ہی فضول قسم کی چیزیں پرسنل چیزیں ایسا ہی جو کہ نہیں ہونے چاہیے میرے خیال سے ایشیوز پہ بات کرنی چاہیے شروع دن سے لے کر یہی کہتا رہا ہوں لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ جنتا جنک لگی وہ یہ کہ کیئرفولی اس ایشیو کو یہ جو بیک آٹ ایڈیا کمپین چل رہی ہے اس کو ہندو مسلم میں کنورڈ کرنے کی کوشش یہاں پر ہوئی ہے اس آرٹیکل کے اندر اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ چونکہ پرو بی جے پی پرو آر ایس ایس نیوز آؤٹ لیٹ ہے تو یہ ہر وہ ہیڈ لائن لگا رہے ہوتے ہیں خبریں لگا رہے ہوتے ہیں جس سے بی جی پی کو فائدہ پہنچے ان دنوں الیکشنز کا ماحول ہے وہاں پر انڈیا کے اندر اور بی جے پی ویسے ہی بدنام ہے انٹی مسلم ووڈ بینگ حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی بدنام ہے تو انہوں نے انڈیا اوڈ کیمپین کو بھی جو بنگلہ دش میں چل رہی ہے ہندو مسلم سے جوڑنے کی کوشش کی اس کی اگر آپ کو میں ہیڈ لائن دکھاؤں گا ہیڈ لائن میں بھی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو نیا نیا مسلمان بنا ہے اور وہ انٹی ہندو بندہ ہے اور وہ یہ کیمپین چلا رہا ہے اب یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ جو کیمپین چل رہی ہے وہاں پر اس میں مذہب کہیں پر بھی نہیں ہے بنگلہ دش کے اندر جو بائکوٹ انڈین پروڈکٹس کیمپین ایک ایک اکانومک اور کمرشل ایکٹیوٹیز سے جڑی ہوئی کمپین ہے بھائی اس کو کیوں مذہب سے جوڑ رہے ہیں آپ اس میں ہندو مسلم کدھر سے آ گیا یہ مت کریں پلیس یہ چیز پھر کچھ اور ہی رنگ اختیار کر لیتی ہے مجھے پتا ہے جہاں ایسے ڈیلیکشنز آ رہا ہے بی جے پی کو چاہیے مٹیریل ہندو مسلم والا تو اپی انڈیا نے شاید اسی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے کہتے ہیں بنگلہ دشی آتھر ڈراؤ اٹینشن ٹو دا وائل انٹی ہندو انٹی انڈیا پروپگنڈا بینگ پیڈل بائی فرانس بیہدری نیو مسلم یوٹیوبر پناہ کی بٹا چاریہ یہ کیا ہے بھائی آپ ایسے بھی لکھ سکتے تھے کہ وہاں پر فرانس میں بیٹھا ہوا بنگلہ دشی یوٹیوبر ہے وہ انٹی انڈیا کمپنڈ چلا رہا ہے یا پھر انڈیا آؤٹ کمپنڈ چلا رہا ہے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے مذہب اور یہ سارا یہ جسٹس ڈسنٹ میک اینی سینس کہ وہاں پر ایک پروڈکٹس کے بائیک آٹ کی کمپنڈ چل رہی ہے اس میں آپ ہندو مسلم لگا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بلینگ پیج آفیشل کے حوالے سے دیکھیں سلاہ الدین چودری صاحب پوری بات آپ کو یہاں پر لکھنے چاہیے تھی میں نے آپ کو کل حوالہ دیا تھا ریفرنس دیا تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسٹس ہیں ایسرائیل کے آپ خود کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو خود کہا ہے کہ میں آپ کا ایسٹ ہوں آپ کے لئے کام کرتا ہوں اور کل میں نے آپ کو ایسرائیل کے بڑے نیوز آؤٹلیٹ یاروشلم پوسٹ کی سٹوری دکھائی تھی آج پھر سے دکھاتا ہوں یاروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ سلاہ الدین شہب چودری my zionist friend from بنگلہ دیش یہ وہاں کے انٹیلیکچول کہہ رہے ہیں he is a muslim and a zionist he stands for israel and the jews he literally fights our battle شہب as i called him comes from بنگلہ دیش and his story is incredible almost unbelievable شہب told me that he is a muslim and a zionist he stands for israel and jews he literally fights our battle تم میں کہاں غلط بول رہا ہوں کہ آپ ان کے ایسٹس نہیں ہیں آپ خود بول رہے ہیں ان کو میں آپ کا ایسٹ ہوں تو مجھے کیوں blame کر رہے ہیں بھائی جب آپ ایک چیز own کر رہے ہیں خود ہی خود ہی own کر رہے ہیں آپ تو دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مت کہیے یہ zionist مت کہیے اور ایسٹ مت کہیے اور باقی کی باتیں ہیں سارٹیکل میں انہوں نے وہی لکھی ہیں کہ آئی ایس آئی اس کے پیچھے پاکستان اس کے پیچھے آئی ایس آئی یہ کرتا ہے پاکستان وہ کرتا ہے سو طرح کی الزامات کی بوچھاڑ وہ welcome movie پتا نہیں کیوں اس موقع پہ ہر بار مجھے یاد آ جاتی ہے جب repetition ہو رہی ہوتی ہے وہ welcome movie میں ادھے بھائی نے ایک بندہ رکھا تھا اسی کام کے لئے ادھے بھائی کو جب کسی بھی غصہ ہوتا ہے یا کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو ادھے بھائی اس اپنے نوکر کو کہتا ہے اس کو اشارہ کر دیتا ہے اور وہ ایک ہی لینڈ repeat کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے ہر آرٹیکل میں وہی پاکستان یہ کروا رہا ہے پناہ یہ آئی اس آئی کا ایجنٹ ہے یہ آئی اس آئی وارے کر رہے ہیں یہ پاکستانی کروا رہے ہیں وہ خدا کا خوف کر رہے ہیں یہ اتنی بار آپ کا آڈ کھیل چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی بلیو ہی نہیں کرتا ہے ان چیزوں پر یعنی مسلمان پاکستان آئی اس آئی یہی تین چیزیں انڈین پولیٹیکل سسٹم کا ایس آئی بی جے پی کی سیاستی اسی پر چلتی ہے اور آپ بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہائلائٹ کروا رہے ہیں ان چیزوں کو داکہ پولیٹیکل بینیفیڈ ہوتا رہے ہیں وہاں کی رولنگ پارٹی کو لیکن یہ جو لوگوں کو آپس میں ریلیجن کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی سیاست ہوتی ہیں یہ کسی بھی سوسائیٹی کے لئے بہتر نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہونی چاہیے ایشیوز پر بات کریں اور ریلیٹڈ چیزوں پر بات کریں ادھر ادھر کی بھونگیاں مار نہ چھوڑ دیں تب ہی ہم کسی نتیجے پر ڈسکیشن میں پہنچ سکتے ہیں